جی میں میں نے آپ لوگوں کو مختلف ڈسک آرڈر آف ڈا میٹرکس کے بارے میں مختلف اس کی ڈیفنیشن اس کے بعد اس کا میں انٹروڈیکشن یہ چیزیں کروائیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکوال میٹرکس کیا ہوتا ہے ایکوال میٹرکس ایکوال میٹرکس کیا ہے ایکوال میٹرکس ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کی میں ڈیفنیشن اردو میں بھی بتاؤں گا اور انگلیش میں بتاؤں گا اگر ایک کالب ہے ایک ایک کالب ہے اور ایک بی کالب ہے فرض کریں اگر دو کالب کا مرتبہ ایک جیسا ہو اس کی دو کالبوں کا مرتبہ اس کی شرائط ہیں ایکوال میٹرکس ہونے کی سب سے پہلا یہ کہ اس کے اوڈر ایک جیسے ہونے چاہیے نمبر دو اس کے کراس کوننگ ایلیمنٹس بھی سیم ہوں اس کی ڈیفنیشن دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں دیکھیں اگر دو کالبوں کا مرتبہ ایک جیسا اور ان کے متناظرہ ارکان بھی ایک جیسے ہوں تو اس کو ایک کالب کو دوسرے کا بڑابری کالب کہیں گے اور دوسرے کو پہلے کے بڑابری کالب مرتب کہیں گے اب انگلیش کے اندر اس طرح ہوگا ایفا ٹو میٹرکس ٹو میٹرکس آرڈر سیم اینڈ کرسپوننگ ایلیمنٹس آر سیم ان کے آرڈر بھی سیم ہو اور ان کے کراسپوننگ متناظرہ جو ارکان ہے وہ بھی سیم ہو اس کو ہم بڑابری کالب کہتے ہیں ایکوال میٹرکس کہتے ہیں اس کی اگزیمپل میں آپ کو دوں گا ایفا ای مٹرکس یہ ای مٹرکس ہے اور یہ بی مٹرکس ہے ہم اس کے پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں گے جب بھی ہم نے کسی چیز کا تذریعہ کرنا ہے ہم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ای جو مٹرکس ہے اس کا آرڈر اور اس کا آرڈر سیم سو ای فائنڈ اس this is a a matrix آرڈر two by two a matrix کا جو آرڈر ہے اس کا جو مرتبہ ہے وہ دو بائی دو ہے اسی طرح b جو ہے b کا جو آرڈر ہے اس کا بھی آرڈر دو بائی دو ہی ہے اس کا جو آرڈر اس کو بھی two by two کہتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ ایک شرط جو ہے وہ confirm ہے اور second شرط کے لیے دیکھیں گے ان کے جو کراسپوننگ elements ہیں وہ سیم ہے کہ نہیں سیم ہم دیکھیں گے اس کا first جو elements ہے وہ three ہے اس کا بھی three ہے اس کا four ہے اس کا بھی four ہے ایدھر one ہے ایدھر بھی one ہے اور یہاں پہ three ہے اور یہاں پہ minus three ہے we say that a is a a is a not equal b a b کے نہیں برابر کیونکہ اس کا جو three والا کراسپ ہے یہ جو last والا elements ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے کیونکہ ایدھر جمع کا three ہے اور ایدھر minus کا three ہے اس کے اس کے plus کا three ہے اور یہ minus کے three ہے so its not equal b we اگر ہم کہیں یہاں پہ plus کا ہے تو ہم پھر کہیں گے a is a equal b a برابر ہے b کے اور b equal ہے a کے so جی میرا آج جو میں نے آپ کو one point one جو تھی اس کی پوری جو history تھی وہ آپ سے discuss کی اس کا جو پہلا سوال ہے میں اس کے بارے میں آپ کو guide کروں گا کہ آپ کریں ایسے کہ اس کے پہلے سوال کریں جتنے بھی ان کے order ہے order ان کے سارے سرچ کریں order سب کے order نکال لیں بک کے اوپر ہی order ان کے نکال لیں کسی کا two by two ہے کسی کا three by three ہے کسی کا اسی طرح second question ہے second question کے equal matrix دیکھنا ہے کونسا matrix a e کے equal ہے b c کے equal ہے اس طرح ہم نے ان کو کو find کرنا ہے اور جو third question ہے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو اس پورے میرے topic کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا بھی so آپ میرے اسی ویڈیو کے last twoper comments کے اندر آپ question کریں میں انشاءاللہ اس کا response آپ کو دوں گا اور second ninth class کے یہ اسی chapter کے ساتھ series کے ساتھ کوئی بھی آپ کو topic چاہیے آپ میں link share کروں گا اسی link کو آپ select کریں اور آگے بھی share کریں اور نکالیں آپ کو بالکل اس کے relevant جتنے بھی ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائیں اس لئے جلد سے جلد آپ golden way channel کو subscribe کریں اور اس کو share کریں اور بیل آئیکن پر اس کو click کریں تاکہ نئے سے نئے جو بھی اس کے relevant ویڈیو ہے آپ کو مل سکیں اللہ حافظ